بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور دل کی ایک قرہن کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں پہلے آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اس کے اندر کچھ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کے چہروں پر داڑی ہے جن کے جسم پر کرتہ پائجامہ ہے سر پر ٹوپی ہے اور یہ ایک گنیش کی مورتی کے سامنے وہاں پر جا کر کے بھجن کر رہے ہیں اور ان کی جو مذہبی جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ تمام کے تمام منطر وہاں پر پڑھ رہے ہیں اب پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ شری گنیش کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر اور یہ منطر وغیرے جو بھی ہے یہ پڑھ رہے ہیں افسوس کا درجہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ تعجب ہوتا ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو شکل و صورت کے عدبار سے لباس کے عدبار سے دیندار نظر آ رہے ہیں پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں حفاظ اور علماء کی طرح ان کی شکلیں لگ رہی ہیں اب بظاہر تو وہی چیزیں ہیں اندر سے کیا چیزیں ہیں واللہ ہو عالم بسواب لیکن سامنے والا انسان جو آپ کے اوپر ہے اسی چیز کو دیکھ کر کے اس کے فیصلے کیا کرتا ہے شکل و صورت کے عدبار سے یہ لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حافظ ہے یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے ایسی شکل بنا لی ہے یا ہو سکتا ہے کہ عالم بھی ہو لیکن اپنے علم پر عمل کرنے والے نہ ہو کیونکہ اگر علم پر عمل کرنے والے عالم ہوتے ہیں تو وہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے ایسا کام جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے کفر تک پہنچا دیتا ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی جا کر کے وہاں پر مورتی پوجا کرنا یا شرکیہ الفاظ کو بولنا مندر کو بولنا یہ شرک ہے اللہ کی ذات میں یہ ایک طریقے سے شریک کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا اشاد ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو جس کو چاہے گا معاف کر دے گا لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا شرک اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی کو ذرہ برابر بھی یہ چیز پسند نہیں ہے یہاں پر کوئی انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ آخر کچھ ہمارے ہندو بھائی بھی تو ہمارے مذہبی تیوہاروں میں آتے ہیں وہ ہمیں مبارک بات دیتے ہیں ہمارے ساتھ مل جول کر کے وہ اس تیوہار کو مناتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کو ایک پوائنٹ آف بیو ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا مسلمانوں کے عقیدے میں اور ہندووں کے عقیدے میں میجر جو ڈیفرنٹ ہے وہ کیا چیز ہے تو اس چیز کو آپ سمجھیں مسلمانوں کے یہاں وحدتِ الہ کا تعلق پایا جاتا ہے یعنی معبود ایک ہے خدا ایک ہے گاڈ ایک ہے جس کو لا الہ الا اللہ کے اندر بیان کیا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ there is no god but Allah مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اس کا ڈیپلی مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی سر جھکانا جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کئی سارے بھگوانوں کو ماننا کئی سارے خداوں کو ماننا یہ اسلام میں شرک کہلاتا ہے اور شرک اسلام میں بالکل حرام ہے اور جو انسان شرک کرتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے اس کے اپوزٹ آپ اگر غیر مسلموں میں خاص طور سے ہندو مذہب کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو وہاں وحدتِ الٰہ کا کوئی تصور کوئی پوائنٹ آف بیو نہیں مانا جاتا ہے ان کے یہاں کچھ لوگ تین سو بھگوانوں کو بھی مانتے ہیں کچھ لوگ دو سو بھگوانوں کو مانتے ہیں کچھ لوگ تین سو پینسٹ بھگوان کو بھی مانتے ہیں اور ان کے یہاں یہ چیز کرنا جائز ہے وہ کسی کے سامنے بھی جا کر کے سجدہ بھی کر لیں جھک بھی جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ کبھی پتھر کو بھی سزدہ کر لیتے ہیں کبھی پیڑ کو بھی سزدہ کر لیتے ہیں کبھی کسی جانور کو بھی سزدہ کر لیتے ہیں اور کبھی مورتی کو بھی سزدہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے اپوزٹ میں اگر آپ دیکھیں اسلام کے اندر یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے اسلام میں یہ حرام مانا جاتا ہے تو میجر ڈیفرینٹ جو ہے وہ ہندووں کے مذہب میں اور اسلام میں یہ ہے جو ان کے یہاں بہت سارے خداوں کا تصور مانا جاتا ہے اور اسلام میں صرف ایک خدا کا تصور مانا جاتا ہے اس لیے اسلام میں کسی اور کے سامنے کسی بھی مورتی کے سامنے جا کر جھکنا ان کے سامنے سجدہ کرنا اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ ایسے الفاظ کا بولنا جس سے اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کھیرانا شامل ہو یہ بولنا جائز نہیں ہے اب یہاں کوئی انسان سوال کر سکتا ہے کہ ہمیں اگر ہندو مسلم بھائی چارہ کو قائم کرنا ہو تو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے ہندو مسلم بھائی چارہ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مندر کے اندر جا کر کے یا کسی مورتی کے سامنے جا کر کے پوجہ ہی کی جائے گی یا کوئی ہندو بھائی ہمارے آ کر کے مسجد کے اندر آ کر کے نماز ہی پڑھیں گے اس کے علاوہ کئی سارے راستے ہیں جس کو اختیار کر کے آپ ہندو مسلم ایکتہ کو اور اسی طریقے سے دیگر کومیونٹی کو آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی سماج کے اندر کچھ غریب لوگ ہیں ان غریب لوگوں کی ہمیں کس طریقے سے مدد کرنی ہے ان کو کس طریقے سے ہمیں اس غربت سے نکال کر کے ان کو کم سے کم میڈل کلاس لیول پر آنا ہے اس کے لیے سب لوگ مل کر کے اس کی مدد کریں یا اسی طریقے سے کسی انسان کو اگر ستایا جا رہا ہے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو کس طریقے سے ہم سب مل کر کے ہندو مسلم سکعسائی مل کر کے اس کی اس طریقے سے مدد کریں ہے جس کو کھانا نہیں مل رہا ہے اس کو کھانا دیا جا سکتا ہے یہاں پر ہم سب ساتھ مل کر کے اس انسان کو کھانے دے سکتے ہیں کسی انسان کے پاس اگر پہننے کے لئے کپڑا نہیں ہے اس انسان کو ہم سب مل کر کے ایک ساتھ کپڑے دے سکتے ہیں اور بھی کرنے کے بہت سارے کام ہیں سماجی خدمات ہے جس کو کر کے ہم اور آپ اندو مسلم بھائیچارہ کو قائم کر سکتے ہیں لیکن اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کام کر کے آپ اس بھائیچارے کو بڑھائیں جو کام آپ کے شریعت کے اندر آپ کے ریلیزن کے اندر جائز نہیں ہے وہ چیزیں حرام ہیں تو اس لیے ہم سب کو ایسے کاموں سے بچنے چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ہمیں ہندو مسلم اتحاد کے اوپر بات کرنی ہے ان کو بڑھاوا دینا ہے لیکن کفر و شرک سے بچتے ہوئے کرنا ہے جہاں پر اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہو تو وہاں پر جانے سے پرہیز کریں اس کے لیے آپ دوسرے راستے اختیار کر سکتے ہیں دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اس امت مسلمات کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جو لوگ اس طریقے کے کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی صحیح ہدایت عطا فرمائے آمین سبح آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ